باقبانپورہ کے علاقے میں معمولی تلقہ علامی پر فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے دو مورسائیکل سواروں نے حمزہ نامی نوجوان پر فائرنگ کی فائرنگ سے حمزہ اور اس کا دوست زخمی سرویسز ہسپتال منتقل علامہ اقبال ائرپورٹ پر حجاج کے تیارے کو ٹیک آف کے دوران حادثہ قومی ائرلائن کی پرواز پی کے ٹو زیرو فائف سیون کے انجن سے پرندہ ٹکرا گیا پرندہ ٹکراتے ہی جہاز کا انجن بند ہو گیا پائلٹ نے کمال مہارس سے ٹیک آف کے بجائے امرجنسی بریکس لگا دی بوئنگ ٹریپل سیون کے چار ٹائر زوردار دھماکے سے پھٹ گئے مسافروں کی چیخیں نکل گئیں کلمہ طیبہ کا برد قومی ائرلائن کا انوکھا کام کل سے تیارہ خراب مسافر خوار قومی ائرلائنز انتظامیہ کا جھوٹ لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا گزشتہ روز تیارہ خراب ہونے کے باعث 76 مسافر ائرپورٹ پر خوار ہوتے رہے مسافروں کا کہنا تھا کھانے پینے ہاٹیل کا بندوبست نہیں کیا گیا جبکہ کچھ مسافروں کو دوسرے تیارے سے جدہ روانہ کر دیا گیا پھل اروان میں مکتورین کے نماز جنازہ میں ہوای فائرنگ کا معاملہ پولیس کی ناقص حکمت عملی سامنے آ گئی نماز جنازہ میں شریک تین ایس پیز سینکڑوں پولیس اہلکار موتقتے رہ گئے پھل اروان کا علاقہ گولیوں کی تڑ تڑاہر سے گنج اٹھا علاقے میں شدید خوف و حراس صورتحال پھر کشیدہ منگل کے صبح فائرنگ سے پانچ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا سانیہ پھل اروان میں خون کی ہولی کھیلنے والوں کی تفصیلات لاہور نیوز پر مرکزی ملزمان افتخار علی اور جہانگیر کی تصاویر شناختی کارڈ اور مقدمات کی تفصیلات موصول ملزم افتخار احمد ریکارڈ یافتہ دوہزار پندرہ میں ناجائز اسلحے کا مقدمہ بھی درج ہوا ملزم بلدیاتی انتخابات میں وائس چیرمن کا امیدوار تھا پولیس کا دو ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ ملزمان کے نام ای سی ال میں شامل کرنے کے لیے ایف آئی اے سے رابطہ کون ہوگا پنجاب کا سلطان فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے میں صرف چھے روز باقی آئینی طور پر الیکشن کے بعد اکیس روز میں عراقین کا حلف لینا لازم پنجاب اسمبلی کا اجلاس تیرہ یا چودہ آگست کو بلائے جانے کا امکان اصل جنگ پنجاب میں ہے جو سب نے مل کر لڑنی ہے پنجاب کا وزیرعالہ شفاف ریکارڈ والا نوجوان ہوگا جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں دیے وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہو گئے اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کا عمل بہتر کرنا ہوگا عمران خان کا پارلیمانی پارٹی سے خطاب کہا تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں این اے ایک سو اکتیس میں دوبارہ گنتی کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ موابطل چیف جسٹس ساخب نسار نے ہلکے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی روک دی ایک بار جو نتیجہ آ گیا وہی حد تمی ہے جسٹرس اجازال احسن کے ریمارکس پی ٹی آئی کے وکالہ نے ریٹرننگ افسر کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ووٹوں کی گنتی رکوانے سے واضح ہو گیا ساری دال ہی کالی ہے امران خان نے اپنی بوغس کامیابی کی اصلیت خود ہی بتا دی امران جھرلو وزیراعظم اور ان کی حکومت دھاندی کی پیداوار ہوگی ساد رفیق کا ٹویٹ سپریم کورٹ کا گنتی روکنے کا حکم الیکشن ایکٹ سے متصادم ہے این اے ایک سو اکتیس میں مینڈیٹ چوری ہوا ہمیں قانونی حق سے محروم کر دیا گیا ترجمان نون لیگ مریم اورنزیب کا رد عمل تین بار گنتی کے بعد بھی ساد رفیق ناکام ہوئے زد چھوڑ کر فیصلہ قبول کریں سپریم کورٹ کا دوبارہ گنتی موابطل کرنے کا حکم خوش آئند ہے فواد چوہدری کا ٹویٹ خاجہ ساد رفیق نے خود پانچ سال سٹے آرڈرز پر گزار دیئے اب الیکشن ٹربیونر میں جائیں حق اور سچ کی فتح ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر شعب صدیقی کی میڈیا سے گفتگو خاجہ آصف کی بھی اسمبلی جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہائی کورٹ نے عثمان دار کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی جسٹس معمون الرشید نے تحریک انصاف کے عثمان دار کی درخواست جیپ کی خوشی میں ہوای فائرنگ اور پولس پر مبینہ تشدد کا معاملہ پی ٹی آئے کے نو منتخب ایم پی اے ندیم بارہ کی آٹھ ساتھیوں سمیت زمانت منظور کہ اس کی سمات جج اقبال وڑائس نے انصداد دشتگردی کی عدالت نمبر تین میں کی ملزمان کی پچاس پچاس ہزار روپے مچالکوں کے عیوز زمانت منظور کی گئی ملک جہنگیر بارہ، ذلفکار، بشارت، منظور، طیب، علی امران اور دیگر کی زمانت منظور چھپن کمپنیوں میں مبینہ کرپشن کا معاملہ نیب نے آہد چیما کی فیملی کی جائے دادوں کا ریکارڈ ایف بی آر سے طلب کر لیا آہد چیما کی بیوی سائمہ آہد بیٹے عیسیٰ آہد اور مصطفی آہد کا ریکارڈ مرتب کیے جانے لگے آہد چیما کے بھائی، بہن اور والدہ کے ریکارڈ کی بھی چھانبین ایف بی آر آئندہ ہفتے ریکارڈ نیب کو فراہم کرے گا نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفدر کی سزاؤں کا معاملہ کے اس کی سماعت کرنے والا ہائی کورٹ کا فل بینچ ٹوٹ گیا بینچ کے سربراہ جسٹس شمس محمود مرزا نے ذاتی وجوہات پر درخواست کی سماعت سے معذرت کر لی نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ارساد نگران وزیر داخلہ شوکت جعوید کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ آئی جی پنجاب سے ملاقات بولے پولیس افسران عوامی خدمت کے جذبے سے فرائز انجام دیں بروقت کارروائی سے دہشتگردی پر کابو پایا جا سکتا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملے یوم آزادی کی تقریبات کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات پر بریفنگ مشن بیوٹیفل لاہور مال روڈ پر کوڑا کرکٹ اور تھوک ٹھینکنے پر رہگیر سمیت 21 دکانداروں کو جربانے ہزار روپے کے 21 چالان الڈیو ایم سی نے کیے فود آتھارٹی کی شہر بھر میں کارروائیاں بھوگے وال میں معروف کوفتہ فیکٹری سیل کوفتوں کی تیاری میں گندے برطن اور استعمال شدہ بدبودار تیل استعمال کیا جا رہا تھا چار ہزار تیار ناقص کوفتے اور خام مال برامد کھاڑک نالا پر کیچپ پروڈکشن یونٹ سیل نو سو کلو تیار کیچپ تین سو کلو مایونیز بھاری مقدار میں خام مال برامد چنگی امرسیدو میں داتا چکن سیل سینٹر کو ناقص صفائی پر سر بمہر کر دیا گیا لوہے کی قیمتوں میں عدم استحکام تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گئے مصری شاہ کے تاجروں کا ہنگامی اجلاس صدر لوہا مارکیٹ آمیر صدیق بولے فرنس ملز کے ٹھکادار افواہیں پھیلا کر کاروبار تباہ کر رہے ہیں لوہے کی قیمتوں میں استحکام نہ آیا تو پندرہ روز کے لیے مارکیٹ بند کر دیں گے ڈی ایس پی ٹرافک شیخو پورا اور لیگی ایم این اے کے گارز کا رکشہ ڈرائیور پر مبینہ تشدد دو دوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاد پولیس اور لیگی ایم این اے کے خلاف نارے بازی ایمرجنسی کال پر پولیس کا فوری ایکشن لڑکے کو خودکوشی سے بچا لیا گریم بلوک میں گھریلو جھگڑے پر پندرہ سالہ عبد الرحمان کی چھت سے کود کر خودکوشی کی کوشش ڈالفن فورس نے کارڈ روائی کرتے ہوئے لڑکے کو پکڑ لیا جشن آزادی کے خوشیاں رنگا رنگ تقریبات اور تیرہ اور چودہ آگست کی رات آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا کمیشنر کی ذل صدار یوم آزادی کی تیاریوں سے متعلق اجلاس شہر میں بڑے پیمانے پر سرکاری اور غیر سرکاری سطح و تقریبات کے انعاقات کا فیصلہ ریلوے نے گیوم پاکستان کا اہم ایونٹ فراموش کر دیا چودہ آگست پر آزادی ٹرین نہیں چلائی جائے گی صرف ریلوے اسٹیشن کو ہی سجایا جائے گا مٹی کے تاویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مذکرہ پاکستان پاکستان مذکرہ شکریہ پاکستان جوم آزادی کی خوشیاں ہر سوز سبز پرچموں کی بہار ملی نغموں کی گونج بازاروں میں گہما گہمی قومی پرچم جھنڈیوں اور سٹیکرز کی خریدوں فروک میں اضافہ گن پتروڑ پر لگے سٹالز پر بچوں اور بڑوں کرش نیرسنل کالج آف آرٹس میں قیام پاکستان کے حوالے سے تصویری نمائر چیف سیکرٹی پنجاب اکبر حسین دلرانی کی افتتاہی تقریب میں شر کر خوبصورت رنگوں سے جدو جہل آزادی کی کمال منظر کشی حاضرین نے طالبہ کی مہارت کو خوبصراہا عیدے قربان کی آمد ایک سے بڑھ کر ایک سونا جانور منڈی میں موٹے تازے اور تگڑے جانور گاہکوں کے منتظر لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے من پسند جانور پریدنے لگے شاہی کلا کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ والسٹی آثورٹی کے تحت شاہی کلا کے سبزازار اور سہن میں مغلیہ دور کے روایتی پودے اور گھاس لگانے کا عمل جاری یونیورسٹی آب مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیڈرشپ کے موضوع پر سیمینار مختلف جامعات کے وائس چانسلز کی شرکت مقررین نے یونیورسٹیوں میں لیڈرشپ کے پروگرام کو لازم قرار دے دیا مثالی درستگاہ میں داخلہ طلبہ خوشی سے نحال پنجاب گروپ آف کالیجز میں فرسٹ یئر میں داخلوں کی پہلی میرٹ لسٹ آویزان طلبہ کا تعلیمی میدان میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے کا عرض لی اور نامور اداکار محمود اسلم کے آزاز میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں تعلیمی بھی اندر جاں اور اٹھا کر لے آتے ادھر تقریب آزرین محمود اسلم کے چٹکلوں لطیفوں افیلمی ڈائلوگ سن کر ڈوپ پوٹ ہوتے رہے موسیقا موسیقا